حلال حضر کیانی صاحب یہ جو نیریٹیو کہیں یا ایک قسم کا تاثر آپ اس کو کہہ لیں یہ تقویت پکڑتا جا رہا ہے جس طرح کا پروٹیکول دیکھتے ہیں کل جس طرح میاں نواز شریف صاحب آئے یہاں پہ عدالتوں میں پیش ہونے کے لیے بلکہ جب وہ پاکستان پہنچے تو جس طرح کا ان کو پروٹیکول دیا گیا بقاعدہ ان کا جو تھم امپریشن لینا تھا اس کے لیے اور اس کے بعد پھر جب وہ کل عدالتوں میں آئے تو پھر بھی پروٹیکول اور پھر میریسٹرز انکلیو میں جا کے ان ویٹنگ تھے اگلی عدالت میں جانے کے لیے تو یہ بہت اور پھر جو نیب کے پروسیکیوٹرز کی جس طرح کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں تو یہ ایک تاثر جو ہے وہ تقویت پکڑتا جا رہا ہے اس کو کیسے کتنا اچھا ہوتا کہ سب کو یہ پتہ ہوتا کہ جی کسی کے ساتھ کسی قسم کا فیورٹیزم نہیں ہو رہا اور اگر یہ تاثر جائے تو وہ تو پی ایم ایل این کے لیے اور آپ کے قائد کے لیے دونوں کے لیے اچھا ہے فیورٹیزم تو دور کی بات آپ نے اگر کسی سے کسی بھی آپ نے یا آپ کے جو دیگر گیس ہیں اگر ان میں سے کسی نے بھی کورٹ کی کل کی پروسیڈنگز فالو کی ہوں تو آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ ہمارے وقلاء جو تھے نواز شریف صاحب کے بحاف پہ ججز کو بلکہ کہہ رہے تھے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ میرٹ کے اوپر اس کیس کا فیصلہ کریں وہاں پہ جب یہ بات ہوئی کہ شاید نیب نظر ثانی کرے کہ کیا وہ ریفرنس لکھنا چاہتے ہیں ہم نے کہا نہیں ہم کسی قسم کا ویڈرال نہیں ہم چاہتے ہیں کہ میرٹ کے اوپر ہی کیس کا فیصلہ ہو چونکہ میرٹ کے اوپر ہی ہمارا ایکوٹل بنتا ہے میرٹ کے اوپر ہی ہم چاہتے ہیں کہ کورٹ اس کو معاملے کو آرگیو ہونے دے اور اس پہ فیصلہ کرے دیکھئے میں سب سے پہلے تو اس بات کا مجھے افسوس ہے کہ پیپلز پارٹی اب اس سٹیج پہ آگئی ہے اور میں نہیں چاہ رہا تھا کہ ہم کبھی ٹاک شوز پہ یا اس پبلک فورمز پہ اس طرف بات نہیں چونکہ سولہ ماہ کے اندر بڑی مچورٹی کے ساتھ معاملات چلیں اتحادیوں کے ساتھ اور پیپلز پارٹی باشمول مگر اب مجھے لگتا ہے کہ شاید الیکشنز کی ڈیسپریشن میں چونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ پھر سے ہماری یہاں پہ پاکستان میں اور بالخصوص پنجاب کے اندر اچھی خاصی ہمارے ساتھ وہی ہونی ہے جو تاریخ میں ہوتا ہے یا اس دہائی میں اس صدی میں جو ان کے ساتھ پنجاب میں ہوتا ہے تو وہ شاید سوچ رہے ہیں کہ اس طرح توپوں کا رخ کر کے ان ڈیسپریشن یہ کچھ گین کر سکیں گے یہ ان کی غلط فہمی ہے اور میں تو میں تو ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ پیپلز پارٹی جس طرح کے اس عمل سے ساتھ گزری ہے وہ تو اس چیز کا خیر مقدم کریں گے کہ دوہزار سترہ کی جو ایک پینامہ کی ججمنٹ تھی جس کے نتیجے میں پھر بھونڈی پہلے نواز شریف صاحب کی ڈسکالفیکیشن ہی ہوئی اور اس کے نتیجے میں پھر آگے جو ٹرائلز ہوئیں ٹرائل کورس شیم ٹرائلز ہوئیں جس کے نتیجے میں ان کو سزائیں ہوئیں کہ اب جب وہ انصاف کی طرف واپس ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ان فیصلوں کی آگے کریکشن کی نظر آ رہی ہے اور اگین آن میرٹ ہمارے لاؤ آف دن لینڈ کے مطابق تو یہ اس کا خیر مقدم کریں گے بجائے اس کے کہ اپنی چیپ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے یہ آگے کام کریں گے ان کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ پنج آپ میں ابھی بھی ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑنا صرف آپ کی کریڈیبلیٹی آپ کے دیموکراتک کریڈنشل آپ کی پچھلے چند سالوں کی جو سٹرگل ہے آپ اس کو کامپرمائز کر رہے ہیں اور میں آپ کو ابھی بھی بتا دوں کیونکہ یہ جانتے ہیں میرا تعلق زلہ جیلم سے آج بھی زلہ جیلم کے اندر کوئی بندہ آزاد کھڑا ہو جائے تو وہ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے زیادہ ووٹ لینے کا اس کو ہوتا ہے ایکسپیکٹیشن پیپلز پارٹی کا ٹکٹ لے کے آج بھی وہ منف سے ہی شروع کرتا ہے ہمارے جیسے زلوں میں تو دیکھئے بات یہ ہے کہ کوئی امتیازی سلوک نہیں ہے نواز شریف صاحب جب وہ جانتے تھے دوہزہ سترہ میں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے انہوں نے تب بھی اپنے آپ کو کوٹ کے سامنے پیش کیا ایک آزر بلال اس کے بعد جب سزائی نہیں زمیر صاحب ذرا مکمل کری جیجیے کیونکہ آپ نے انٹروں میں بڑی یہ بات نہیں 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 I want you to complete I want you to complete just let me add one thing آپ نے یہ چیزیں امپلائی کیے انٹروں میں اس لیے مجھے ذرا اجازت دیں دیکھیں just let me complete this last point just let me complete it'll just be a couple of sentences دیکھئے دوہزہ سترہ میں جب یہ سزائیں بھی ہوئیں جھوٹی اور اس کی حقیقت سب کے سامنے ہے وہ آپ شاکر عزیز صدیقی صاحب کا معاملہ دیکھ لیں وہ عبرشد ملک صاحب کی گواہی دیکھ لیں اس کے بعد بھی جب نواز شریف صاحب کو ایک بھونڈے کیس میں ایبن فیل میں سزا ہوئی اس کے باوجود وہ بیوی کو بستر مرک پہ چھوڑ کے بیٹی کا آتھام کے جیل آئے یہ جانتے ہوئے کہ انجینئر سزائیں ہیں جس شخص نے اپنے آپ کو اس ٹائم پہ پاکستان کے سامنے قانون کے سامنے اپنا آپ کو پیش کیا جانتے ہوئے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے جانتے ہوئے کہ وہ کیا ذاتی ناقابل تلافی نقصان بھگتنے جا رہا ہے وہ شخص جو تب آیا تھا وہ آج بھی پاکستان کے قانون کے سامنے پیش ہو رہا ہے اور آج بھی کہہ رہا ہے کہ میرا کیس جا ہے وہ آپ میرٹ پر سنیں میرے کیس کے اوپر آپ میرٹ کی بنیاد پر فیصلہ کریں تو انشاءاللہ کل پھر سے پیش ہی ہے اور آپ دیکھیں گے کہ یہی ہماری استدائش کیونکہ ہمارا دامن صاف ہے بلکل صحیح جی نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے جو ہمارے نظام عطل کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے دیکھئے بات یہ ہے ضمیر صاحب سچی بات یہ ہے کہ میں یہ اب حسن مرتضی صاحب ہیں اور یقیناً ایک سنجیدہ پلٹ کر ورکر بھی ہیں اور ہمیشہ سنجیدہ بات کرتے ہیں مگر بات جو افسوس نہ کہ وہ یہ ہے کہ اب تقریباً مہینے سے زائد سے تو جی میں دیکھ رہا ہوں ٹاک شوز کی اوپر اور خبروں کے اندر کہ ان کی ٹاپ لیڈرشپ سے اس طرح کی تنقیدی باتیں آ رہی ہیں ہماری جماعت کی طرف جو بیسلس ہیں اس لئے دیکھئے ہم تو ایکسپیکٹ یہ کر رہے تھے کہ یقیناً الیکشنز آئیں گے ہر جماعت عوام کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کرے ہر جماعت عوام کے سامنے اپنا پلان پیش کرے عوام اس پر ووٹ کرے اس کے نتیجے میں جو بھی نیشنل اسیمبلی کے اندر صوبائی اسیمبلیوں کے اندر جو نتیجہ نکلتا ہے وہ نکلے اور جماعتیں جو ہیں وہ ایرسپیکٹیو کہ وہ آئل کی لیفٹ سائٹ پہ بیٹھیں ہیں رائٹ سائٹ بھی بیٹھیں ہیں کومن نیشنل انٹرسٹ کے اوپر سنجیدگی اور مچورٹی کے ساتھ آگے لے کے چلیں چونکہ عوام کے یہ توقع ہے اور ہم بھی اسی طریقے سے چلنا چاہ رہے ہیں مگر بات یہ ہے کہ صرف حسن مرتضی صاحب نہیں نہ ہی ان سے صرف کالیگز بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف سے بار بار بیسلس اٹیکس آ رہے ہیں اس لیے ہم جیسے کارکن بھی آپ کے شوز پر آکے مجبور ہو جاتے ہیں ان باتوں کا جواب دینے پر یہ ماحول ہم نہیں چاہتے مگر یہ ماحول ڈیلیبرٹلی پیپلز پارٹی بار بار بنا رہی ہے جو چیز ہم آوائیڈ کرنا چاہ رہے ہیں دیکھئے جب آپ ہمارے لیڈر کی جو کی اتنی بڑی جد و جہد کے بعد ملک سے واپس آئے ہیں جلا وطنی کے بعد واپس آئے ہیں ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں ان کی ناقابلی تلافی ذاتی نقصانات ہوئے ہیں اس کے بعد آج جب وہ سرخرو ہو کے واپس آئے ہیں اور پاکستان کی میرے نزدیک مجھے نہیں پتا اس سے بڑا سیاسی اشتماع کوئی ہوا ہے جو جلسہ 21 اکتوبر کو لاہور میں ہوا ہے عوام نے ان کا استقبال کیا ہے اس کے بعد سرویز آئے ہیں جس کے اندر بتایا گیا کہ کس طرح لوگ سمجھتے ہیں کس طرح لوگوں نے اس تقریر کو پسند کیا اور کس طرح لوگ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب وہ واحد لیڈر ہیں جو اس ملک کو معاشی بہرانوں سے نکال سکتے ہیں یہ سب چیزیں جب سامنے آ گئی ہیں تو اس کے بعد جب ایک سنجیدہ جماعت جسے ہم سنجیدہ سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی وہ اتحادی بھی رہی ہے مشکل وقت میں ساتھ ہم لوگوں نے چیزوں کو منموم کامن ایجنڈا پر لے کے چلیں جب وہ اس طرح کی باتیں کرتی ہے جو انڈرمائن کرتی ہے ہماری ڈیموکرائٹک سٹرگل کو تو اس ٹائم پر ضرور افسوس ہوتا ہے اور ہم یہ باتیں کہنے پر مجبور ہوتے ہیں مگر دیکھئے آگے نواز شریف صاحب نے بھی جو تقریر کی انہوں نے ہرگز کوئی انتقام کی بات نہیں کی انہوں نے کسی پہ تیر نہیں برسائے کہ انہوں نے اگر بات کی تو بات کی کہ ملک کو کیا نقصان ہوا ہے اور ملک کو آگے کس طرح لے کے چلنا ہے کس طرح روزگار دلانی ہے کس طرح خوشحالی واپس لے کے آنی ہے کس طرح امن واپس لے کے آنی ہے انہوں نے انہی چیزوں کی بات کی اور انہوں نے ملک کے لیے اور قوم کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے دعا کی تو دیکھئے ہم اسی سپیرٹ میں آگے چلنا چاہتے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ پورا سیاسی نظام اور الیکشنز کے ماحول میں بھی اسی طرح کا ہی ماحول رہے سب اپنا مقدمہ پیش کریں فری فیر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ہوں اور اس کے نتیجے میں جو بھی نتائج ہوں وہ سب تسلیم کریں ہم کانفرنٹ ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ عوام نواز شریف صاحب کو سمجھتی ہے کہ وہ واحد لیڈر ہیں جو اس وقت ان ملک بہرانوں سے نکال سکتے ہیں ہم نواز شریف صاحب کو انشاءاللہ چوتھے بار وزیراعظم دیکھ رہے ہیں مگر فری فیر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن تین نتیجے میں عوام کے ہی زور پہ پہلے وہ تین دفعہ منتخب ہوئے ہیں وزیراعظم انشاءاللہ عوام کے ہی زور کے پہلے چوتھی دفعہ بھی پرائم نیسٹر بنیں گے سمجھتی ہے کہ وہ واحد لیڈر ہیں جو اس وقت ان ملک بہرانوں سے نکال سکتے ہیں ہم نواز شریف صاحب کو انشاءاللہ چوتھے بار وزیراعظم دیکھ رہے ہیں مگر فری فیر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن تین نتیجے میں عوام کے ہی زور پہ پہلے وہ تین دفعہ منتخب ہوئے ہیں وزیراعظم انشاءاللہ عوام کے ہی زور کے پر چوتھی دفعہ بھی پرائم نیسٹر بنیں گے